فلاپی ڈسک نہ صرف ہلکی پھلکی بلکہ قیمت میں بھی کم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں اس فلاپی ڈسک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ خود انفرمیشن ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں فلاپی ڈسک کو احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بہت نازک ہوتی ہیں یہ دیکھئے اس کو ادھر سے پکڑنا چاہیے یہاں سے نہیں پکڑنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اسے یہاں سے پکڑیں گے تو آپ کی سٹورڈ انفرمیشن کے زائے ہونے کا امکان ہوتا ہے اسی طرح فلاپی ڈسک کو یہاں سے پکڑنے سے بھی گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ مگنیٹک ڈسک ہوتی ہیں اس لیے ان کے پاس کوئی سٹرونگ مگنٹ لے جانے سے محفوظ کی ہوئی انفرمیشن خراب ہو سکتی ہے ان ڈسک کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر ایک خاص حد تک رہے کیونکہ بہت زیادہ ٹیمپریچر سے اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے فلاپی پر سیفڈ ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کرنے کے لیے ہم جو ڈیوائس استعمال کرتے ہیں اسے فلاپی ڈسک ڈرائیو کہتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سیکنری سٹوریج ڈیوائس کی ایک اور اہم قسم ہارڈ ڈسک ہے اسے ہارڈ ڈسک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فلاپی ڈسک کے برقص یہ ایک ہارڈ میٹیریل کی ڈسک ہوتی ہے ہارڈ ڈسک ایک کیسنگ میں سیلڈ ہوتی ہے آم طور پر ایک کیسنگ کے اندر ایک سے زیادہ ہارڈ ڈسک اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ انفرمیشن یا ڈیٹا سٹور کیا جا سکے اس میں بھی ڈیٹا سرکیولر ٹریکس کی فارم میں سٹور ہوتا ہے جیسا کہ آم میوزک ریکارڈز میں کیا جاتا ہے ان کی سٹوریج کپیسٹی فلاپی ڈسک سے زیادہ ہوتی ہے یعنی اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اگر اتنی کپیسٹی ہم فلاپی ڈسک سے بنانے کی کوشش کریں تو تیس سے ساٹھ ہزار فلاپی ڈسک کی ضرورت ہوگی یعنی ہم ہارڈ ڈسک کے ذریعے کمپیوٹر میں بہت سا ڈیٹا جس میں ٹیکسٹ، ایمیجز، اوڈیو اور ویڈیو وغیرہ شامل ہیں آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ ہارڈ ڈسک میں سٹوریج کپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلاپی ڈسک میں ہم ڈیٹا آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں یہ سہولت ہارڈ ڈسک میں اتنی آسانی سے مہیا نہیں ہے تاہم ایک فلاپی ڈسک ہارڈ ڈسک کی نسبت جلد خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک نرم مٹیریل سے بنی ہوتی ہے جبکہ ہارڈ ڈسک ایک سخت مٹیریل سے بننے کی وجہ سے سالہا سال چلتی ہے ہارڈ ڈسک بھی مگنیٹک ڈسک ہیں اس لیے اگر ان کے پاس کوئی سٹرونگ مگنیٹ لے جائیں گے تو ڈیٹا یا آپ کی سٹور کی ہوئی انفرمیشن خراب یا زائے ہو جائے گی اسی طرح ہارڈ ڈسک کو بہت زیادہ درجہ حرارت اور آگ سے دور رکھیں سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز کی ایک اور اہم ٹائپ آپٹیکل ڈسک کہلاتی ہے اسے آپٹیکل ڈسک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈیٹا لکھنے کے لیے لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا ڈائیمیٹر چار آشاریا سات پانچ انچ ہوتا ہے اور اس کی موٹائی ایک انچ کے بیسویں حصے سے بھی کم ہوتی ہے آپٹیکل ڈسک بھی فلوپی ڈسک کی طرح آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے آپٹیکل ڈسک کی عام استعمال ہونے والی ٹائپس میں سی ڈی روم رائٹ ونس ریڈ مینی ڈسک ری رائٹ ایوال سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز شامل ہیں آئیے اس کی پہلی ٹائپ یعنی سی ڈی روم کے بارے میں دیکھتے ہیں سی ڈی سے مراد ہے کمپیکٹ ڈسک یہ بھی ایک ڈسک کی شکل کی ہوتی ہے اس کے ساتھ روم کا لفظ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ جس طرح پرائیمیری سٹورج میں روم سے صرف انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اس ڈسک سے بھی ہم انفرمیشن صرف پڑھ سکتے ہیں اور کچھ لکھ نہیں سکتے یہ دیکھیں آپ کو مارکٹ میں جو آڈیو اور ویڈیو سیریز نظر آ رہی ہیں یہ سب سی ڈی ڈسک ہی ہیں ہو سکتا ہے آپ نے انہی آڈیو یا ویڈیو سی ڈیز پر کچھ میوزک بھی سنا ہو اور کچھ فلم بھی دیکھی ہوں یہ دیکھئے یہ آپٹیکل ڈسک کی ایک اور ٹائپ ہے جسے وارم ڈسک یعنی write once read many ڈسک کہا جاتا ہے یہ بھی compact ڈسک ہی ہیں یہ دیکھنے میں بھی بلکل سی ڈی روم جیسی ہی لگتی ہیں ان سی ڈیز پر آپ information صرف ایک دفع write کر سکتے ہیں یعنی ایک دفع information write کرنے کے بعد دوبارہ اس سی ڈی پر کوئی بھی information نہیں لکھی جا سکتی تاہم اس سی ڈی پر store کیا ہوا data آپ بار read read کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دفع data یعنی information write کرنے کے بعد یہ سی ڈی سی ڈی روم کی طرح کام کرتی ہے اس طرح کی سی ڈی ز آپ اپنے ضروری projects یعنی کام کو store کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب جو optical disk کی ٹائپ جیسا کے نام سے ظاہر ہے یہ وہ cds ہیں جن پر floppy disk یا hard disk کی طرح نہ صرف data write کر سکتے ہیں بلکہ اسے change یا remove بھی کیا جا سکتا ہے یعنی آپ ان cds پر بار بار information یا data write اور read دونوں کر سکتے ہیں عام طور پر cd rom وارم disk اور re-writable cds پر 650 mb سے لے کر 800 mb تک data store کیا جا سکتا ہے چونکہ اس کی capacity floppy disks سے زیادہ ہے اور re-writable cds بھی موجود ہیں اس لیے ان کی مدد سے ہم زیادہ data ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے transfer کر سکتے ہیں ان cds کو خیال رکھیں کہ ان پر scratches نہ پڑیں تاکہ آپ کا data ضائع نہ ہو روز مرہ زندگی میں بہت سا ایسا data ہوتا ہے جو ایک cd پر پورا نہیں آتا مثلا movies songs وغیرہ خوش قسمتی سے ہمارے پاس dvd موجود ہیں dvd سے مراد digital versatile disk ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ dvd کے اجاد کرنے کا مقصد video کو store کرنا تھا اسی لیے پہلے اس کو digital video disk کہا جاتا تھا تاہم اس کے بنانے والوں نے اس کا نام digital versatile disk اس لیے رکھ دیا کیونکہ اس میں نہ صرف video بلکہ text اور graphic بھی store کی جا سکتی ہے یہ لگتی تو arm cds کی طرح ہے مگر ان کی storage capacity arm cds کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں dvds کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک کو dvd rom کہتے ہیں اور دوسرے کو dvd ram کہتے ہیں dvd rom بھی cd rom کی طرح کام کرتی ہیں یعنی اس پر سے information صرف read کی جا سکتی ہیں اسے modify یا remove نہیں کیا جا سکتا مسلا کسی dvd rom پر store کی ہوئی movie آپ دیکھ تو سکتے ہیں مگر کسی نئی movie کو اس dvd میں store نہیں کر سکتے dvd ram rewritable cds کی طرح کام کرتی ہیں یعنی ان میں آپ نہ سرف data read کر سکتے ہیں بلکہ اس میں آپ نیا data یا information store بھی کر سکتے ہیں اور پہلے سے موجود data remove بھی کر سکتے ہیں آم طور پر ایک dvd پر 4.7 gb یا 9.4 gb کی information store کی جا سکتی ہے dvd بھی cds کی طرح آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہیں یہ ایک اہم storage device ہے جسے magnetic tape کہا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ ایک اہم audio cassette جیسی ہی ہے magnetic tape پر data ایک line میں اس طرح پڑھا ہوتا ہے کہ جو data پہلے store کیا ہوتا ہے وہ پہلے پڑھا جاتا ہے اور جو data باد میں store کیا جاتا ہے وہ باد میں پڑھا جاتا ہے جب جب جبکہ مگنیٹک دسک اور اپٹکل دسک میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے store کیا ہوا data پہلے ہی پڑھا جائے اس کی storage capacity بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس پر آپ data یا information کی ایک copy بنا کر لمبے عرصے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ tapes کسی strong magnet سے دور رہیں تاکہ آپ کی stored information ضائع نہ ہو اس لیسن میں ہم نے مختلف storage devices کے بارے میں معلومات حاصل کی مثلا RAM ROM magnetic disk یعنی hard disk floppy disk optical disk یعنی cds dvds اور کچھ اور storage devices وغیرہ